مومن کی دعا سوفی کی صدا یا محمد مصطفا صلی اللہ یا محمد مصطفا یا محمد مصطفا یا محمد مصطفا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفا صلی اللہ صلی اللہ تو ہی ہے بس میرا چاہد اے خدا بس میرا پاہد تو ہی ہے بس میرا شاہد اے خدا بس میرا پاہد لا الہ الا اللہ یا محمد مصطفا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفا محمد مصطفا مصطفا موسیقی 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 کہ ٹوٹا نا تو جو ہم سے جو ڈیلر جو جھوڑے تھے یا چاہے ہم سے مال لیا ہو چاہے نہیں لیا ہو تو ان کی بہت ساری پرابلم ہم تک آئے اور انشاءاللہ اجوا کا یہ ہمیشہ ٹارگیٹ رہتا ہے کہ جتنا ہو سکے خود کی پرابلم بھی ہے دوسروں کی پرابلم بھی ہے سال کی جاوے اس کے لئے انشاءاللہ ہماری بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں تو آپ کو ایک ویڈیوز آئے گی جو ہمارے جو ویپاری بھائی ہیں ان کے لئے رہے گی پلائی یہ جو پہلا ویڈیو ہے یہ پلائی کے لئے پلائی کا کنسپٹ آجوا کف سے کر رہا ہے یہ الحمدللہ سفیان بھائی تین سال سے آجوا کا کنسپٹ چل رہا ہے پلائی کا لیکن آج تک جو ہے سفیان بھائی ہم کبھی اس کو اتنا زیادہ نہ تو لوگوں میں دکھائے حالانکہ گجرات کے آجوا کے بکرے تو ہر جگہ پر فیمس ہیں کیونکہ بکرے الحمدللہ ایسے نکلتے ہیں لیکن اس بار یہ پلائی کا کنسپٹ ہے تو پلائی کے اندر میں جیسے سفیان بھائی یہ ہے پہلے والا بکرہ مکاچی نام ہے آپ کے اس سال کے ابھی تک جو بکرے دیکھیں اس میں سب سے پسندیدہ کلر میرا یہی والا ہے سفیان بھائی کیا ڈیٹائلز پر ہے یہ سفیان بھائی یہ سیونٹی ٹو کیجی کے اوپر ہے سیونٹی ٹو چار دانت لگائے ہیں ابھی اور کلر تو ماشاءاللہ کلر کی خوبصورتی تو دیکھنے والوں کو سمجھ میں آئی جائے گی بہت ہی اچھا کلر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر پیٹن اور سیونٹی ٹو کیجی پر چار داتوں پر سفیان بھائی جیسے کہ یہ بکرہ ہے اب بتائیے اس کے بارے میں کسٹمر خریدتا ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے سفیان بھائی یہ ہماری جو سیریز چلنے والی ہے چار بکرے کسی میں آ رہا ہے کسی میں پانچ بکرے آ رہا ہے یہ پورا کونسپ پلائی کا ہے اور انشاءاللہ کسٹمر لے کر اجوہ کے اوپر پلائی پر چھوڑ سکتا ہے اور اجوہ کے اوپر پلائی پر ہی رہیں گے سیل بکرہ ہوگا لیکن ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگا بکرہ یہیں پر رہے گا سیل میں ہے لیکن پلائی اجوہ ہے اس کی وجہ بھی ہے سفیان بھائی کسٹمر نے آج تک اجوہ کے ریٹیل کے بکرے دیکھے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اجوہ کی پلائی کی جو پیدائی کا جو ریزلٹ ہے نا وہ بھی لوگ دیکھیں چلیے بہت اچھی بات ہے سیونٹی ٹو کیجی پر ہے چار داتوں پر ہے چلیے سفیان بھائی کیا پلائی ٹرمز کنڈیسنز کیا ہے سفیان بھائی ہمارے انشاءاللہ بہت ریزنیبل رہے گی پچیس سو روپے پر منت رہے گا ہمارے ہاں پر پلائی کا چارج اوکے اور ہر کٹنگ آگیا اس میں ہر کٹنگ آگیا اس میں پی پی آر آگیا اس میں ایف ایم ڈی آگیا اس میں ٹی ٹی آگیا ساری چیزیں آگئے پچیس سو روپے آپ کو پر منت دینا ہے سفیان بھائی کوئی ہمارا احساس لیب ہے کہ فیفٹی کیجی انڈر رہا تو یا فیفٹی کیجی ابو انشاءاللہ فیفٹی کیجی انڈر رہے گا سفیان بھائی تو ہم دو ہزار روپے پلائی لیں گے اگر پچاس کیجی کے انڈر رہے گا تو دو ہزار روپے اور پچاس کیجی کے اوپر رہے گا تو پچیس سو روپے چلیے آس سفیان بھائی جیسے کہ یہ بکرا تو ہم سے خرید رہا ہے کسٹمر اور ہم ہی پہ پلائی پہ شوڑ رہا ہے تو خریدنے کا جو ایم آنٹ ہے کسنا دینا ہوگا پورا ایم آنٹ دینا ہوگا اور کسنا پہ پیس کیجی آئے گا یہ فائی فیفٹی فائی فیفٹی پر آئے گا پورا آمانٹ دینا ہوگا اور پلائی پہ آپ کا بکرا یہی پر رہے گا جیسے سفیان بھائی اگر ان بیٹوین خدا نہ خاصتا کچھ موٹالیٹی ہوتی ہے موٹالیٹی میں سفیان بھائی دیکھو انشاءاللہ اس کا بھی ہم ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے کیونکہ وہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی ہے اس مرتبہ کیونکہ ہم صورت میں ہر سال بکرے لے جاتے تھے ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ عام پبلگ آتی تھی لینے کے لیے علماء مفتی آنے کرام انہیں بھی بکرے لیے ہیں لیکن اس مرتبہ کچھ ایسے ایشیو ہوئے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ہم پورا یعنی مفتی صاحب کے فتوے کے ساتھ وہ چیز کو ہم لائیں گے ابھی ہماری زبان ہی بات ہوئی ہے انشاءاللہ لکھت وہ چیز آئے گی نا موٹالیٹی کے اوپر تو وہ پوری چیز تفصیل سے سمجھائیں گے تو ہماری اس میں موٹالیٹی انشورنس ابھی نئی رہے گا ابھی نئی رہے گا بات میں دیکھیں گے let's see what happen کیا ہوتا ہے اور ایک چیز ہے سفیان بھائی کی اگر موٹالیٹی انشورنس نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کوئی بندہ اگر پلا ہے کہ بڑھلے جو سفیان بھائی چاہے کی ویٹ گین پر ویٹ on ڈیلیوری ویٹ ڈیلیوری تو ویٹ ڈیلیوری کر سکتے ہیں ویٹ ڈیلیوری سفیان بھائی وہ ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویٹ ڈیلیوری اور موٹالیٹی انشورنس جو آج تک ہمارا چلتا آیا ہے اس کے اندر کچھ مسائل کھڑے ہوئے ہیں سفیان بھائی انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر پوری بات ہوگی انشاءاللہ ویڈیو بنے گا اس کے اوپر اور پورا فتوے کے ساتھ وہ چیز یعنی مفتیان کرام کے علماء کے دستخط کے ساتھ وہ چیز آئے گی تو ابھی نہ موٹالیٹی انشورنس رہے گی نہ ویٹ ڈیلیوری رہے گا حل فلحل جو آپ کو پلائے پر پلائے پر رکھنا ہے 72 یعنی آپ کو یہ 550 سویس پر کیجئے چلی آپ یہ پہلے والا ہے آپ کونٹیکٹ کیجئے ہم دوسرے والا دکھائیں گے اچھا لیے سفیان بھائی یہ ہے دوسرے والا وائٹ میں پورا جی پینک میں جی بتا ہے سفیان بھائی سفیان بھائی یہ 79 کیجئے کے اوپر ہے 79 کیجئے جی اور ابھی اس نے چار دات لگایا ہے چار دات لگایا ہے جی کیا ہائٹ پر ہوگا سفیان بھائی سفیان بھائی یہ ہوگا اپروکس 39 کا 39 کا راؤنڈ ہوگا کافی بہت اچھی ہائٹ ہے فریم دیکھیں آپ بگرے کی خوبصورتی دیکھیں پورا پینک میں مونڈا جو ہر کوئی بندہ ڈھونٹا رہتا ہے اور ما شاء اللہ کیا داتوں پر ہے سفیان بھائی چار دات لگایا ہے سفیان بھائی اس نے بھی چار دات لگایا ہے جی پورا پینک میں ہے مونڈا ہے ما شاء اللہ بہت اچھی چیز ہے ریکمن کروں گا جس کو بھی چاہے آپ سوچئے بعد میں پہلے کول لگا دیجئے سفیان بھائی گلابی بکرے اور مکہ چینہ بکرا پورے پینک کے اندر میں ہائٹ والے فریم والے بکرے یہ ایت پر کیوں نہیں بیچے یا کیوں نکالے نہیں سفیان بھائی یہ اصل ہمارا کون سے ہم اپنے بنایا تھا کہ بھائی ہم نے جو اپنی سیریز سلے گی تقریبا اس کے اندر 30 بکرے آئیں گے 30 بکرے آئیں گے تو ہم نے آئندہ سال کے لیے رکھے تھے کیونکہ سب ایک سو بیس ایک سو پچیس تک بکرے جانے والے بکرے ہیں سفیان بھائی لیکن کسٹمر کے ریکوائیمنٹ اتنی زیادہ آئی ہے پلائی کے لیے تو پلائی کا شوق بڑھانے کے لیے بھی کہ بھائی لوگوں میں پلائی کا شوق بھی بڑھے اور ابھی اس اچھی چیز کسٹمر لے کر رکھ دے تاکہ اس کا بجیٹ بھی سیٹ ہو جائے سفیان بھائی صحیح ہے اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ بکرے کو ہم ابھی پلائی کے اوپر نکالیں گے انشاءاللہ اوکے یہ چوہ ہے سفیان بھائی یہ کیے سے آئے گا یہ بھی سفیان بھائی 550 550 میں ہی آئے گا سارے 550 میں آئے گے کیونکہ پیلپین کے اندر میں چوئیس والی چیزیں آپ لے کے ابھی سے چھوڑ سکتے ہو پانچسو پتہ سوپیس پر اگر پلائی کی بات ہے تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کوئی لکنگ پیریئیڈ کی کب تک سفیان بھائی ہمارا تو اس مرتبہ کا کونسیپ کیا ہے کہ ہم کشٹمر کو اپنا ریزلٹ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ الحمدللہ جن لوگوں نے اپنے پاس پلائی پر بکرے رکھوائے ہیں آج تک ہمارا پلائی کے ویڈیو بنانی ہے تو ہم یعنی پورے سال یہیں پہ رکھیں گے بکرہ چلے یہ ہو گیا دوسرے والا آپ سکرین شوٹ لے بھیجے آپ سٹینڈنگ پوسٹر دیکھیں بکرے کا ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے چلے آپ تیسرا لائیں گے چلیے تھرڈ وان ماشاءاللہ سفیان بھائی ماشاءاللہ اب لکھ میں سفیان بھائی کونسی نسل ہے یہ سفیان بھائی اس کو بہت اچھی color pattern اس کی دیکھیں سفیان بھائی کیا ڈیٹیلز پر ہے یہ سفیان بھائی اس نے دو دات کیے دو دات اور سیونٹی کےجی کے اوپر ہے سیونٹی کےجی دو دات اوپر ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے کیا ہٹ ہوگی سفیان بھائی سفیان بھائی اس کی ہوگی تھٹی سیون پلس ہوگی تھٹی ایڈ ہوگا تھٹی ایڈ حوگا 38 ہو جائے گا 38 ہوگا اور سفیان بے اکتم بننے والے بکرے سفیان بے سارے بکرے جو ہماری سیریز چلے گی نا بھی یہ جو ہم نے 800 بکرے جو بکرے ات کے اوپر سیل کیے نا اس میں سے چھاٹ کے 30 بکرے نکالے ہم نے 30 نکال دیئے تھے اور اس کو پالنے والے تھے ہمارا کونسیپ تھا کہ 20 سال 100 پلس کر کے اس کو بیچیں گے لیکن کسٹمر کے ریکوائنٹ کے ریکوائیمنٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں اوکے چلی آسوشان بے یہ کیسے دیں گے ہم یہ بھی 550 550 میں آئے گا یہ بہت اچھی چیز ہے آپ دیکھیں بکرہ دیکھیں آپ دو داعت دیکھیں اور بکرہ 70 kg اوکے آسوشان بے آجوا گوٹ فارم کا بات جب پلائی کی ہوتی ہے end of the day ایک کیسین آتا ہے کسٹمر کا کی کتنا weight gain لیا تو آجوا گوٹ فارم کا جو گیننگ ہے جی گیننگ average کیا ہے سوفیان بے gaining average انشاءاللہ آپ کو 5 kg تو ملے گا انشاءاللہ 5 kg انشاءاللہ اوکے اور جیسے کہ سمجھ لیجئے کہ 10 kg 10 مہینہ رہتا ہے بکرہ تو on average 5 kg آئے گا انشاءاللہ اوکے اگر سوشان بے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکرہ کم دے رہا ہے جی اس کے لئے آجوا گوٹ فارم کیا کرے گا سوفیان بہا کہ average کم دے رہا ہے تو ہم کسٹمر کو کہیں گے کہ بکرہ یا تو آپ کینسل کر دو یا بکرہ سیل کر دو سوفیان بے کیسا ہوتا ہے یہ 5 kg بھی میں نے جو کہہ نا average کے حساب سکے ابھی یہ 2 مہینے کے اندر بکرہ بہت کم weight gain کرے گا مونسون میں مونسون کے اندر تو بکرہ weight gain بہت کم کر دیا بلکہ یوں سمجھو کہ جو weight ہے نا وہ weight maintain کرے تو بھی بہت ہے بہت ہے لیکن ہماری جو average ہے نا اس کے بعد تھنڈی کے مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ average پوری cover ہو جاتی ہے اوکے تو آپ کو جو ہے یہاں پر آجوا پر آپ کا بگرہ رکھنے کے لیے ریزن جو ہے کہ average جو دیں گے پانچ kg اور پچیس سو روبیہ پلائے رہے گی اوکے باہر سے بگرہ آتا ہے سوفیان بھائی تو اس کی پلائے چارجز کیا رہے گا اس کا بھی پچیس سو ہی رہے گا پچیس سو ہی رہے گا اوکے آہ موٹالیٹی کے لیے تو ہم نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں پھر آگے جیسا چیز آئے گی وہ ہم بتائیں گے update ہمارا آتا رہے گا لیکن باہر کے بگرے بھی پلائے پر لیا جائے گا چلیا ہم چوتھا والا لائیں گے چلیا سوفیان بھائی سنگھ والا پورا وائٹ کے اندر میں یہ چوتھے والا بگرا ہے بتائے سوفیان بھائی اس کے بارے میں یہ چھے داند کی ہے اس نے چھے داند جی اوکے اور اٹی ون کے جی کے اوپر ہے سوفیان بھائی اٹی ون کے جی پر ہے سوفیان بھائی اٹی ون کے جی پر ابھی نہ تو بناوات نکلی ہے نہ کچھ بھی نہیں یعنی بھگرا تو بلکل بنے گا کیونکہ خالی بھگرا ہے جی نا فریم نکالی ہے لیکن سائیڈ نکلی ہے کچھ بھی نہیں تو اس میں پوٹینشل رکھتا ہے بھگرا سے بہت کچھ بھی بہت مش تمچہ جسجئےi سائی ہو آپ گے یہ تیشقید ہوتی 550 کے اندر میں چیز دیکھیں آپ سندھیں آپ کے حساب سے یہ بغرا کتنا جانا چاہیے سفیاندھا انشاءاللہ امید ہے کہ 120 دک چلا جائے 120 دک چلا جائے گا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جیسے جیسے یہ بغرا سنچان میں جیسے جیسے بنے گا تب اس کے خوبصورتی اور بڑھتی جائے یہ جو شارے چاروں شار بغرے نکالے شاروں کا یہی سین ہے جیسے جیسے بغرا ویٹ گین کرے گا اور نکھرتے ہی جائیں گے سائیڈ وغیرہ سارے نکلے گیے نا سفیاندھا تو یہ انشاءاللہ بغرا دیکھنے لائک چیز بنے گی اچھا لیے آپ جو ہے بوک کیجئے گا چار ہوئے پاس پل آئیں گے ہم ماشاءاللہ سفیاندھا پاس پلے نمبر والا یہ شو سٹوپر جو رہتے تھا وہ موڈل والا بغرا واپت سے ریکلا جس کو ایک پیچ ہوتا ہے مونڈا ہوتا ہے ہمیشہ ایسے بغرا تو ہوتے ہی ہے لیکن کسٹمر کی چوئیس کے بغرا رہتے ہیں بتائیں سفیاندھا اس کے بارے میں سفیاندھا اس نے چار دانت کی ہے ابھی چار دانت لگا ہے 83 kg کے اوپر ہے 83 kg پر ہے چار دانت کیا ہائیڈ ہوگی سفیاندھا سفیاندھا اس کی ہوگی 38-39 38 کیا راؤنڈ ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھا بغرا ہے مونڈا ہے اپنگ کے اندر میں چیز دیکھا سفیاندھا اب جب کہ 83 ہے اچھا اوکے ادھر ایک پیش بھی ہے بہت کبھشورے لگ رہا ہے سفیاندھا اگر 83 ہے تو آپ کے حساب میں یہ بغرا کتنا جائے گا یہ سفیاندھا انشاءاللہ امید ہے اللہ سے 120-125 تک کی ہے 120 kg 135 kg والی گنتی ہے لیکن دیکھیں ہم کسٹمر کو بجائے کہ سفیاندھا یہ ایک ہم اپروکس کر رہے ہیں اس کو پکڑ کے نا چلے اور یہ بات کو پکڑ بھی نہ لیں دیکھیں اپالائی کا کام ہے اور وہ بھی سیل فیڈنگ کا کام ہے اور سیل فیڈنگ کے اندر میں ہم ایسا نہیں سوچ سکتی کہ یہ کنفیڈنٹلی اتنا ہی جائے گا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بغرا کھاتا پیتا کس طرح سے ہے تو وہ آئیڈیا رہتی ہے آچال یہ سفیاندھا یہ بھی جو ہے 550 550 550 میں کچھ گنجائس سفیاندھا اصل یہ جو مال ہے نا سارا ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھنے والے ہیں ہمارے آگے کے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں یہ 600 روپے کی جو کلو سے مال بکا ہے اوکے اور یہ 600 روپے کا ہی مال ہے 600 روپے میں پہلے جو ہے سفیاندھا بھائی بیگ چکا ہے یہ ایسی قولیٹی کے یہ وہی قولیٹی کا مال ہے لیکن ہم جو ہے ابھی دے رہے ہیں 550 کے اندر میں تاکہ ہمارے کسٹمبر کو بھی جو ہے سیٹسفائی ہو سفیاندھا بھائی چلیے یہ ہمارے پانچ بکرے ہو گئے یہ ویڈیو کے اندر میں نیکس ویڈیو میں جو ہے ہمارے اور بکرے آئیں گے اور اس میں دیکھئے سیریس کنٹینیو دیکھئے گا اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے اندر میں آنے والے ہیں جی انشاءاللہ